اس سے پہلے ہم نے پروڈیکٹائل موشن کی اپلیکشن جو کہ بلیسٹک مزائل کی تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا مزید کچھ اپلیکشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گیمز کی تو ہم گیمز میں پروڈیکٹائل کی اپلیکشن جہاں مطلب بہت زیادہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلی اپلیکیشن جہاں ہم گیمز کی کر لیتے ہیں ان گیمز ٹھیک ہے اتلائٹکس میں اور گیمز میں ہم جہاں وہ کافی زیادہ دیکھتے ہیں اس کی اپلیکیشن پروڈجیکٹائلز کی کہاں کہاں پہ آپ اکثر جہاں وہ کرکٹ کرکٹ فوٹبال بیس بال ہاکی اور باسکٹ بال اور اس طرح کی اور بہت ساری گیمز جہاں ان میں جو ہے وہ جیسے کہ ٹینس ہو گئی ان میں آپ کلیر لی جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر سمپلی ہم کرکٹ کی بات کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کی فیوریٹ گیم ہے اور اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بالر بال تھرو کرتا ہے بال کرواتا ہے تو بال جو ہے وہ ایک سپیسفک ٹریجیکٹی کچھ اس قسم کا پار جو ہے فالو کرتی ہوئی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم بال کا یہاں پہ یعنی کہ ایکچلی بال کا ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرکٹ کی بال ہے رفلی ہم درو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ذرا کلیر لی اس کو درو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کرکٹ بال ہم ریپیزنٹ کر دیتے ہیں یہ بال جو ہے ایک سپیسفک پاتھ آپ جانتے ہیں کہ فالو کرتی ہو جاتی ہے اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ پاتھ جائے یہ بالکل ایک پروڈجیکٹائل جو ہے پاتھ ہے ٹھیک ہے پروڈجیکٹائل ٹریجیکٹری ہے صحیح ہے تو اس طرح سے کرکٹ کی بال کی جو موشن ہے وہ ایک پروڈجیکٹائل ٹریجیکٹری ہے ٹھیک ہے ٹو ڈیمیشنل موشن ہے تو اگر آپ جو ہے وہ یہ ارث کا یہ ارث جو ہے وہ یعنی کہ یہ پچھ ہم اگر کنسیڈر کر لیں تو یہ اس طرح کی موشن جو ہے ہمیں نظر آتی ہے صحیح ہے اب مزید کچھ گیمز کی بات کرتے ہیں ان گیمز میں ہم ٹینس کو دیکھتے ہیں تو ٹینس میں اسپیسکلی جو ہے اس کا بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے پروڈجیکٹائل موشن کا اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ پروڈجیکٹائل ہی جو ہے وہ مطلب پروڈجیکٹائل ٹریجیکٹری ہی بنتی ہے ٹینس بال کی اور اس کو ہم یہاں پہ ریپیزنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسی پروڈجیکٹائل ٹریجیکٹری کو جو ہے وہ طرح دیکھ لیتے ہیں ایک پکچر کی مدد سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پلیئر جو ہے لاؤن ٹینس کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹینس بال کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ اس پہ اگر ہم غور کرے تو یہ ٹریجیکٹری جو ہے یہ کلیرل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک پروڈجیکٹائل ٹریجیکٹری ایک پروجیکٹائل کا پاتھ ہے تو اس طرح سے جو بیڈمنٹن کو بھی اگر ہم دیکھیں یا مطلب اسی قسم کی اور گیمز کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ پھر پلئیرز کو ان ساری اس تریجیکٹری کا خیال لگتے ہوئے جو ہے وہ گیم کرنی ہوتی ہے یعنی کہ ان کی ٹریننگ کے دوران میں ان کو پروجیکٹائل تریجیکٹری کے بارے میں اور ٹینس بال وغیرہ کی تریجیکٹری کے بارے میں سپیشلی جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید ہمیں ایک اگزمپل دیکھتے ہیں باسکٹ بال کی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلئیر جو جو ہے وہ باسکٹ میں بال ڈالنے جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو بال ہے وہ بھی پروجیکٹائل تریجیکٹری کو فالو کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کلیر نظر آ رہا ہے کہ بال ایک سپیسفک انگل پہ تھرو کرے گا وہ ایک خاص پوائنٹ پہ یعنی کہ اس کی رینج جو ہے وہ اپنی رینج کو جو ہے وہ ارجسٹ کرتے ہوئے اور پروجیکٹائل کی جو موشن ہے اس کی رولز کو فالو کرتے ہوئے بال کو تھرو کرے گا ایک سپیسفک انگل پہ تو اگر وہ جو ہے وہ مطلب بلکل صحیح گیس کر لیتا ہے انگل اور بول کی ویلوسٹی کا تو وہ جو ہے وہ گول یعنی کہ بال کو پاڈ کر سکتا ہے گول کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے باسکٹ بال میں بھی جو ہے یہ رولز پلئیر کو سکھائے جاتے ہیں تو تقریباً جتنی بھی گیمز ہیں اس میں پروجیکٹائل تریجیکٹری کا لازمی دھیان رکھنا ہوتا ہے اور سپیسفیکلی اگر ہم ایک گیم کی بات کریں اور وہ ہے جی آرچری یعنی کہ تیر اندازی اور اکثر اولمپک گیمز میں ہم تیر اندازی کے مقابلے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو تیر انداز ہوتا ہے وہ پروجیکٹائل موشنز کے رول خاص طور پر فالو کرتا ہے اور جو ہے وہ ایک سپیسفیک انگل ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی رینج کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مطابق پھر وہ جو ہے وہ یہ گیم جو ہے یعنی کہ تیر جو ہے وہ پھینکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹائل موشن کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے تو مطلب ایک دو گیم کی حد تک یہ پروجیکٹائل موشن محدود نہیں بلکہ بہت ساری گیمز میں پروجیکٹائل موشن جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے اچھا اس کے علاوہ مزید اگر ہم دیکھیں تو گیمز کی ہی بات کرتے ہیں ایتھلیٹرکس کی ہی بات کرتے ہیں تو اس میں جو جمپنگ ہوتی ہے ہورزنٹل جمپنگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ہورزنٹل جمپنگ ہورزنٹل ہورزنٹل جمپنگ جمپنگ تو اس میں اس جمپنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیئر ہے وہ اپنی رینج جو ہے وہ میکسیمم رکھنے کے لیے اپنا اینگل جو ہے وہ سپیسفیکلی اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے ہورزنٹل رینج جو ہے وہ میکسیمم رہے تو اس کو بھی ہم ڈائگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنا اینگل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈائگرام یہاں پہ ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایٹلیٹ جو ہے وہ جمپ کر رہا ہے اور جمپ کرتے ہوئے وہ سپیسفیکلی جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا اینگل جو ہے 45 یا اس کے ویری کلوز کلوز جو ہے وہ آئے مطلب بہت کلوز کلوز جو ہے وہ آئے اینگل تاکہ اس کی رینج جو ہے وہ میکسیمم ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھی مطلب ایکچولی جو ہے وہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اسے دی جاتی ہے کہ اس نے اینگل کس طرح سے اپنا 45 کے راؤنڈ باؤٹ ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ اس کی ہوریزنٹل رینج جو ہے وہ میکسیمم ہو جاں گیمز میں ہی ہم مزید پھر اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں پروجیکٹائل موشن کی تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا خود سے بھی کھیلتے ہوئے یا پھر جو ہے وہ کوئی میچ دیکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں اس بات پہ جو کیچر ہوتا ہے جو کیچ پکڑنے والا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ہم اس کو کیچ بھی لکھ سکتے ہیں یا شارٹ بھی جو ہے وہ جو لگانے والا ہوتا ہے دونوں یعنی کہ کیچ یا شارٹ یعنی کہ یا تو ہٹ کرنے جا رہا ہے شارٹ یا پھر وہ کیچ کرنے جا رہا ہے جسٹ ہم کرکٹ کے پوائنٹ آف یو سے ہی اگر ڈسکس کریں کیچ کو تو اگر پروجیکٹائل تریجیکٹری جو ہے وہ ہائی ہے یعنی کہ پروجیکٹائل جو ہے وہ زیادہ ہائیٹ پہ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلئر ہوتا ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو اڈجسمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اسے کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اور وہ ایزیلی اپنے آپ کو اڈجسٹ کرتے ہوئے وہ کیچ پکڑ سکتا ہے یہ ہم بال ریپیزنٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم یہاں پہ میکسیم ہائیٹ پہ بھی جو ہے وہ اڈجسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی بال جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ آ رہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلئر جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈجسٹ کر سکتا ہے اگر بال زیادہ ہائیٹ تک جائے اس کو آپ خود سے بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن اگر جو ہے وہ بال شارٹ رینج تک یعنی کہ شارٹ ٹریجیکٹائل فالو کرے اس کی ہائیٹ زیادہ نہ ہو تو تب اس کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈجسٹ کر لے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے کیچ پکڑنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اکثر کنفیوین میں کیچ ٹروپ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اکثر آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہائیٹ ریجیکٹر کے لئے یعنی کہ اگر زیادہ بلندی تک بال جاتی ہے تو کیچ پکڑنا آسان ہوتا ہے اسی طرح سے ہٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے بیس بال کو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کی یعنی کہ وہاں پہ ہٹ کرنا شورٹ لگانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اگر ہائیٹ پہ بال جائے لیکن اگر وہی بال جو ہے اگر جو ہے وہ فلیٹ آئے یعنی کہ زیادہ ہائیٹ تک نہ جائے تو تب اس کو کیچ کرنا یا اس کو ہٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہے کچھ گیمز کے پوائنٹ آوئے سے ہم نے اپلیکیشنز جو پروجیکٹائل موشن کی تھی وہ ڈسکس کی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ڈیلی لائف میں پروجیکٹائل کا جو ہے وہ کافی آئیڈیا ہو گیا کہ ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ہم اسے ابزرب کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں